موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ وقار احمد قریشی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بیجا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہیں یہ بات سچ پر مبنی ہے کہ معاشرہ عورت کے بغیر نہیں چل سکتا کائنات کی خوبصورتی میں وجود زن کا اہم ترین کردار ہے اگر ان دنوں بات کی جائے تو پاکستان میں ان دنوں عورت مارچ کے موضوع کو لے کر دو گروپ سامنے سامنے ہیں ایک گروپ وہ ہے جو یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ عورت کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے سڑکوں پر آنا چاہیے جبکہ دوسرا گروپ اس بیانیاں کی مخالفت کرتا ہے ماضی کے اگر بات کریں تو پچھلے سال عورت مارچ کے موقع پر عورت کو ایک عجیب و غریب چیز بنا کے معاشرے کے سامنے پیش کیا گیا آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے مختلف لوگوں کی آرہا لیں گے کہ وہ عورت مارچ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ہم جو عورت مارچ کے حوالے میں wysيتا ہے جن کے پاس رائٹ ہوتے ہیں اللہ ان کی اویرنیس ہی نہیں ان کی ان کی وہی ایک مطلب فرزمپل لیمیٹیڈ لوگ ہیں ہر سال وہی مارش کرتے آ رہے ہیں انا کوئی اویرنیس ہے کہ گاؤں میں جائے ان لوگ کو رائٹس ہے جن کو رائٹس چاہیے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں ٹائم میں جی لگتے ہیں ان کے پاس ٹائم کچھ زیادہ ہی ہے اور یہ روڈ باہر نکل کے عورت مارش کہہ رہتے ہیں مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہ جس طرح ہے کہ عورت مارش کہہ رہے تو جس طرح کے سلوگوز سنتے ہیں مجھے اس پہ اتراز ہے میں یہی کہوں گی کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کا یہ رائٹس بلکل نہیں ہے ان کو باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تو عورت کو تو چاہیے وہ اپنے آپ کو سیف کریں نہ کہ روڈ میں آکے اپنے لئے باتیں کریں نہیں یہ تو بلکل غلط بات ہے کیونکہ ان کا حق جو ہے نا وہ جو اسلام نے تیگ کیا نا اس کے مطابق انہیں آنا چاہیے ہم نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ایک حد ہے اس کے اندر رہ رہا ہے کہ چلنا چاہیے ہمارے مذہب میں اسلام میں پہلے ہی عورت کو ازادی مل چکی ہے اس کا تمام حقوق مل چکے ہیں تو اس سے زیادہ تو ازادیوں کی گنجائش رہتی ہی نہیں اگر ہم دوبارہ ازادی چاہتے ہیں تو وہ تو ویسٹرن کنٹریز کا کلچر ہے جس میں ہندو مذہب ہو گیا یا دوسرے مذہب میں یہ چیز زیادہ نمائع ہوتی ہے کہ ان کو حقوق نہیں دیے جاتے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی حقوق رہا جاتا ہے اگر انسان اب جس طرح یعنی کہ وومن رائٹس کے زیادہ تر یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں حق دو حق دو ان سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ ان کو کون سا حق نہیں مل رہا جی دیکھیں اپنا حقوق لینا تو بری بات نہیں ہے لیکن جو طریقہ کار یہاں پہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کارڈز لے کے بینر لے کے تو وہ سڑکوں پہ آگے کہنا کہ میرا جسم میری مرضی یہ سر اثر غلط ہے اسلام اس چیز کی قطن اجازت نہیں دیتا جو طریقہ کار جو قانون کے ذابطے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے پردے کی تمام شرائط پوری کرتے ہوئے عورتیں اپنے حق کے لیے اگر سڑکوں کے اوپر آتی ہیں یا کسی بھی حکمران کی آگے احتجاج کرتی ہیں وہ بالکل غلط نہیں ہے لیکن جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ بیشہ غلط ہے ایسی خواتین کو کچھ مردوں کی بھی غلطی ہیں جو مرد حضرات زیادہ سختی کر دیتے ہیں عورتوں پر یہ بھی غلط ہے ان کو مارتے پیٹتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور کچھ عورتیں ہی زیادہ خود کو نہ فیشنیبل کرنا چاہتی ہیں یہ بھی ایک غلط چیز ہے ایک حد میں رہنا چاہیے ایک ملک ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم نے اپنے اسلام کے مطابق چلنا ہے ہمیں وہ عزت سے چاہیے ہماری جو بہو بیٹیاں بہین بیویاں ہیں وہ عزت دار چاہیے نہ کہ وہ بے پردہ ہو کے تھڑکوں پہ پھریں جیسے کہ یورپ کلچر ہمیں اپنے اسلامی کلچر کو دولپ کرنا ہے نہ کہ یورپ کے کلچر کو what do you think that a large number of women they said last year that we need our rights and we will come on the roads and we will do agitation what do you think I mean I wouldn't consider it agitation I think it's as you said you know there's certain rights that are being lacked and you know they're just fighting and they're standing up for what they believe they deserve and I think they're right in doing so I don't even know that if we go on the roads we will get our rights but we don't even know that we have to take a lot of ways it depends on what we want on the people's own and when a woman doesn't want to do anything I don't even know that if we go on the roads we will get our rights but we don't even know that in the world there's no doubt but we belong to the religion and there's noaremours we will also have a government and that we shall also have the people we can even think of them so then then my right and my right father and the family so the faith that means if my left then then I would only like to do it where so کر دیا جاتا تھا عورتوں کو بھی اور سارا کچھ وہاں پہ ہوتا تھا تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اسلام نے یعنی کہ پروڈیکشن دیا اور یہی کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی تو اس چیز کی تو کوئی گنجائش والا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا سر تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں یا یہ جو عورتیں ہیں مرد جو بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں ہمارا جسم ہے تو اس چیز کے تو بالکل اگینس ٹو میں بھی اور کوئی بھی ایزے مسلم ہوگا تو وہ اس چیز کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھے گا اچھا ایسی عورتیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے رائٹس کو لینے کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے تو یہ کیا واقعی ایک طریقہ یہی رہ گیا ہے کہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑے گا نہیں سر سڑکوں پہ آنا یہ کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا کہ عورتیں سڑکوں پر آ جائیں عورتوں کی حقوق دینے کے لیے ہیں ان کے خامد موجود ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے ماں باپ میں پیرنٹس ان کے جو بھی ان کے گائیڈنس ہیں وہ ان کو اچھی طرح ان کے حقوق دلوا سکتے ہیں ہاں ان کیس اگر یعنی کہ ان کو اس کے باوجود بھی ان کے جائز حقوق نہیں مل رہے تو ان کے لیے قانونی رستہ ہے کوٹ جائیں آپ ٹھیک ہے نا آپ کے علماء کرام ہیں ان سے آپ فتوے لیں کوئی بات کریں ان سے کوئی سوال جواب کریں سڑکوں پہ آگے یعنی کہ اپنی بے اپردگی شوکر کی حقوق لینے کا کون سا کنسیپٹ ہے عورت مارچ کے حوالے سے تھوڑی بات کریں گے آپ سے یہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم عورت مارچ کریں گے کیا مقاصد ہوں گے ان کے سر مقاصد یہ تو انہی پتا ہوگا کیا ہوں گے لیکن یہ ہے کہ عورتوں کو اس طرح یعنی کہ سڑکوں پر آنا تو بالکل بھی وہ نہیں ہے اور میں آپ کی بات کا دوبارہ ایک وہ بات کروں گا کہ جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ زمین و اسمان میں جو کچھ بھی ہے میرا ہے تو پھر میرا جسم تو ہے ہی نہیں جب جسم ہی اس گیا یعنی کہ سب کچھ اس کی امانت ہے تو پھر ہم کس بیس پر سڑکوں پہ آئیں گے یا کس بیس پر میں تجاج کریں گے اور کون سے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ حقوق جو چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عادیث مبارک اور کلام پاک کی صورت میں ہمیں سارے حقوق بتا دی ہیں تو ہم ان حقوق کو چھوڑ کے کون دنے حقوق تلاش کرنے جا رہے ہیں اچھا ایسی خواتین کے کر بات کی جائے تو انہیں کس طریقے سے قائل کیا جائے کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے سر ان کو اس طریقے سے قائل کی جاتا ہے یہ دیکھیں میں اس بات میں ویری سوری علمائے کرام سے یہ سب سے بڑی کمزوری ہمارے علمائے کرام کی ہے ٹھیک ہے وہ میڈیا پر بیٹھ کر جس وقت رمدان شریف آتا ہے وہ وہی عورتیں میں دین سکھا رہی ہوتی ہیں تو سالہ سال ناج گانے کرتی ہیں یہ تو ان کو چاہیے نا کہ نہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے نا جب وہی چیز اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں علمائے کرام بیٹھ کر وہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو پورا سال بھی تو نظر آنا چاہیے نا یہ یہ علمائے کرام کی ذمہ داری ہے ایک عام آدمی کی بات نہ وہ سنیں گے میں ہوں میں کتنا بول لوں گا کس کس کو سمجھاؤں گا جا کے میں ایک وہ عالم جو بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے یعنی کہ ہزار دو ہزار لوگوں کی جو جو لوگ ان کی بات سنتے ہیں ان کو بتا سکتا ہے نا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہیں وہ وہی لوگ یعنی کہ ساتھ ساری ملی بغیت کے مطابق یعنی ساری علمائے کرام کی کمزوری اور ویکنس کے وجہ سے سارا کچھ ہے ہمارے علمائے کرام جو یعنی کہ دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ کمز کم آپ میں اتنی ویڈنس پیدا کریں کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے جو اسلامی طریقہ اس کے مطابق اگر احتجاج بھی کرنا ہے تو اسلامی طریقے کے مطابق رہا کی کیا جائیں یہ علمائے کرام کی میں کہوں گا کہ بڑی رسپونسبلیٹی ہے ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا اس چیز کو پروموٹ کریں عورتوں کے ذہنوں میں ڈالیں مردوں کے ذہنوں میں ڈالیں کہ اپنے گھروں کی دیکھ بال کریں اپنے گھروں کو طریقے سے لے کہ چلیں عورتوں کا سڑکوں پہ آنا یا ان کے مقاصد یہ تو وہ ہی عورتیں بتا سکتی نا جو کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ مارچ کریں گے عورت مارچ کریں گے تو وہ ہی بتا سکتی ہیں میرا جسم میری مرضی عورت یہ کہہ رہی ہے یہاں کچھ معاشرے میں کچھ عورتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی مردوں کو کیا تکلیف ہے مردوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن یہ جو کچھ شورتیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکور رائٹس چاہیے لائک مرد لیکن یہ POSیبل نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ مرد کی فطرت جو ہے وہ عورت کی فطرت جیسی نہیں ہے اور ایسے ہی جو عورت کی فطرhaitہ وہ عورت کی فطرہ نہیں ہو سکتے میرا یہ ماننا ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں جو یہ کہتی ہے وہ اسلام ان کو ان جو دیگر مذہب ہیں یا جو دیگر سوسائٹیز ہے ان سے زیادہ رائٹس ان کو اسلام میں ملتے اگر یہ چاہیں اسلام ان کی ہر طرح سے ان کو سکیور کرتا ہے ان کو اگر پردہ دیتا تو ان کو سب سے زیادہ سکیور کرتا ہے کیونکہ مرد تو چاہتا ہی یہ کہ عورت باہر نکلے میرا یہ ماننا ہے کہ مرد تو چاہتا ہے کہ عورت باہر نکلے اور عورت کو یہاں تک لے کے آنے والا بھی مرد ہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عورت کو اگر اسلام کے مطابق چلے یا اپنے مذہب کے مطابق اگر وہ اگر رہے گی تو اس سے زیادہ اس کو سکیورٹی کہیں نہیں ملے گی کیونکہ اسلام بہت سکیورٹی لی جائے نہیں بالکل بھی گنجائش نہیں فرسٹ و فول آپ دیکھیں جیسے ایک ہیرہ ہوتا ہے سب اس کو کتنا چھپا کے رکھتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے یعنی کہ اس ہیرے کی کتنی اہمیت ہے اگر ہم اس سے ایک زیمپل ہے تو ہم اسلام سے بھی یہ ہی ہم ایک زیمپل فولو نہیں کرتی بس فلمی سٹال وہ جی رہے ہیں کہ آج ہیں پتہ نکل ہوگا کے نہیں ہوگا آج بس انجوائے کریں بریسلنگ کریں شورٹس نہیں بالکل بھی ایسا ہمارے اسلام بلکل بھی سیز کو پریفر نہیں کرتا اپنے آپ کو بس سیف کریں جب تک میں آپ کو سیف کریں گے بہتر ہو کوئی بھی آج کل ایسے نہیں دیکھتا بس اپنے آپ کو دھکے رکھنا چاہیے میں تو اس بات کو پریفر کرتی ہوں نہیں ایسے ناروں کی بلکل گنجائش نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی کیونکہ ہم مسلم ہیں تو مسلم میں پردہ لازمی ہے کیونکہ پردہ عورت کے لیے لازمی ہے تو میرا جسم میری مرضی تو بالکل غلط بات ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے ہجاب کرنا چاہیے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی تو آپ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں تو اگر آپ اسلام سے ہٹتے ہیں پھر آپ جو مرضی کرنا اگر آپ اسلام میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا کرنا چاہیے یہ پردہ کرنا چاہیے ایسی خواتین کا مقصد کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور ایسے احتجاج کرنے کے پیچھے کون سے ناصر ہیں آپ کی نظر میں ایسے احتجاج کرنے کی یہ ہی ہے کہ ہمیں ازادی چاہیے عورتوں کو ازادی چاہیے اور تو کوئی ناصر نہیں ہو سکتا یا بے حائی ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں آپ اسے یا پھر ازادی کا دوسرا ڈا بے حائی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اسلام میں اتدال کا راستہ جوہاں اختیار کرنے کا آگیا گیا ہے اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ آپ رہبانت اختیار نہیں کریں یعنی کہ صرف اور صرف پوری دنیا کو چھوڑ کے دین کے لیے جنگلوں میں نہیں بیٹھ جائیں آپ دنیا کو بھی لیں آپ دین کو بھی لیں اٹ مینز کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے تو عورت کے لیے بھی یہی چیز ہے اگر وہ لیمٹس کروز کر کے سڑکوں پر آئے گی اور اپنے حق ایسے مانگے گی تو یہ اسی کے لیے غلط بات ہو جائے گی یعنی کہ اس میں اسی کی عزت خراب ہو رہی ہے اسے کوئی بھی اس طرح سے عزت نہیں دے گا ٹھیک ہے تو نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا جسم اللہ کے مرضی نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے کہہ دیجئے میری نماز میری زکاة میرا جینا ایون میرا مرنا وہ اللہ تعالی کے لیا تو پھر نوٹ میرا جسم میری مرضی میرا جسم اللہ کے مرضی وہ اگر یہ بات کر رہی ہیں تو وہ اسے پوری طرح ایمپلیمنٹ نہیں کر پائیں گی اگر وہ ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور فیوچر میں اگر وہ ماں بنتی ہیں اور اپنے اپنی بہو کو اس طرح کرتے دیکھیں گی تو وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گی تو میرے خواہ سے انہیں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے اور جیسے اسلام نے سجیسٹ کیا ویسی رہنا چاہیے انہیں سر گنجائش تو نہیں ہے لیکن میڈیا جو ہے وہ سب کچھ دکھا رہا ہے آپ کو جو ڈرامے ہیں وہ جو میڈیا پر ڈرامے چلتے ہیں جو کلچر آپ میڈیا پر دکھا رہے ہیں وہ ہی آگے اوڑتے کرنا چاہ رہی ہیں ہمارا اسلام کا کلچر تو ہے ہی نہیں اگر اسلام کا کلچر ہو تو وہ پتہ لگے کہ یہ اسلام یہ کرتا ہے مسلمان یہ کرتے ہیں وہ سارے تو انڈیا والا اور امریکن یورپ کو سارا دکھا رہے ہیں اب جو وہ ہوتے ہیں ایوارڈ شو ہوتے ہیں جو ٹی وی پر اس پر سارا ہے ان کے لباس دیکھیں آپ کیا لباس ان کے وہی لباس آگے پہنتے ہیں وڑتے ہیں بڑی بھی اتنی ازادی ان خواتین کو پاکستان میں مل چکی ہے اس سے زیادہ اور آگے کیا ہو سکتا ہے اگر زیادہ آزادی اور چاہیے تو پھر یہ یورپ کا حصہ ہی بن جائے پھر وہ یورپ کہلانا کے قابل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اگر تو یہ اگر اسلامی پوائنٹے بھی اسے دیکھیں ہیں تو ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو یہ جو انٹی مافیا اور یہ جو محبتی مافیا انہوں نے اس چیز کو زیادہ پرموٹ کیا ہوا ہے اور یہ ٹوٹلی پرزور اس کی مضمت ہے غلط بات ہے ہنڈر پرسن غلط بات ہے اور ہمارے جو پالسیز میکرز ہیں ان کو اس بارے میں ہم تو اس کیا صرف وہ مضمت کر سکتے ہیں لیکن جو پالسی میکر ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا انہوں نے کردار بیسکلی ادا کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں بلکل ان ناروں کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ معاشرہ ہمارا بلکل یہ غوارہ نہیں کرتا کہ ہمیں ایسا کہنا چاہیے کیونکہ میرا جسم میری مرضی کیوں جسم تو ہمارا امانت اس کو ہمیں خود سیف کرنا چاہیے نہ کہ ہم اس کو یہ پرزنٹ کریں کہ میرا جسم میری مرضی ایسا بلکل نہیں ہے کہ اس کو ہم ایسے بات میں جواب دیں میرے حساب میں تو سب سے بات اہم یہ کہ یہ جو ہے نا ہماری دین سے دوری ہے جس کی بنا پہ جو ہے نا ہم یہ سارے جو ہے عورتیں بھی باہر نکلی ہیں تو ظاہر ہے وہ نئی چیزیں دیکھ رہی ہیں نئی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں جب ہم ان کو ان چیزوں میں نہیں لے کے آئیں گے تو ہم جو ہے نا میرے حساب میں ان کو ان کی لیمٹ میں رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے نہ کہ میرا جسم میری مرضی جو ہے یہ سارا سار غلط ہے اسلامی پائنٹ آف یو سے تو بالکل بھی غلط صحیح نہیں ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خانہ خود گرم کر لو یا اس طرح کے جو نعرے لگا رہے ہیں وہ اصل میں ہیں لیڈ کلاس لوگ ان کے تو گھروں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود کھانے گرم کریں میڈز رکھی ہیں سارے کام وہ خود کرتی ہیں مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں پہ میڈل کلاس لوگ ان لوگوں کو فولو کرتے ہیں ایکچولی یہ جو فیمنزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں یا فیمنزم کو بڑھانے والے لوگ ہیں یہ ہیں لیڈ کلاس تو اصل میں یہ لوگ اس کے سپورٹیو ہیں اس کے پیچھے جو میڈل کلاس ہیں جیسے میڈل کلاس لوگوں کے لیے الیڈ کلاس جو ہے نا وہی ایک آئیڈیل ہوتا ہے تو وہ اس کو فولو کرتے ہیں حالانکہ اس سے ان کا پورا گھر کا نظام خراب ہوتا ہے اسلام حالانکہ قسط اور عدل دونوں کے درمیان فرق ہے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے انصاف ہوتا ہے جس کا جتنا کام ہے اس کو پورا دیا جائے اور جو عدل ہے نا جگہ ہے اس کو وہاں رکھا جائے فور اگزامپل کسی کو ایک روٹی ہے نا تو اس کو آدھا آدھا دیا جائے تو یہ انصاف ہے دیکھیں یہ جو بینگ مسلم بھی ٹوٹلی فالس آن فریولیس ہے بیس لیس ہے اور بینگ جو کانسیٹیشن پاکستان ہے جو اس کے اندر منارٹیز اور عورتوں کے حقوق دیئے گئے اس کے بھی بالکل خلاف ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ رائٹس دیے جاتے ہیں اگر کسی کے معاشرے کے اندر تو وہ اسلام کے اندر عورت کو ہے آپ لگا لیں انہیریٹنس کا ہے ایسے مینٹینس کا ہے تو یہ سپیشل لاؤ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ان کی جائز مطالبہ ہے کیونکہ ان کا جو جسم ہے ان کی مرضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں کہ ہم نے ہر ہر معاشرے کی ایک حدود تیین کی ہے اس حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے اور میرا ان کو یہ بھی معاشر ہے کہ آپ کونسیٹیوشن کو اور اسلام کو ویریفائی کریں اور پھر سڑکوں پہ آئیں آپ کا رائٹ ہے آپ سیٹیزن ہیں لیکن یہ کہ میرا جسم میری مرضی ہے یہ میرا خیال غلط ہے